ہریانہ میں بہت جلد لف جہات کے خلاف قانون بنے جا رہا ہے گریہ منترے انلویج نے اس بات کے پشت سنگ کر دیئے ہیں دھرمانترن کے خلاف قانون کا وپکش بھی سمرتھن کر رہا ہے لیکن قانون ووستہ کے مدے پر سرکار کو گھیر بھی رہا ہے ایسے میں سوال بھی ہے کیا کیول قانون لاغو ہو جانے سے دھرم کے نام پر گندہ کھیل کھیلنے والوں پر لگام لگائی جا سکی کیا قانون کو لاغو کرنے کے ساتھ پولیسیہ ووستہ کو بھی درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کیا اس بات کو بھی سنشت کیا جائے گا کہ لف جہات کے خلاف کی قانون کا غلط استعمال نہیں ہو پائے گا اس قانون کو لے کر کیا قواعدیں ہریانہ میں اور کتنی جلدی یہ قانون لاغو ہونے والی ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے ڈیبیٹ کے اندر لیکن پہلے انگریشیش پیکج یو پی اور ایم پی کے بعد ہریانہ کی باری لف جہات کے خلاف قانون کی تیاری کیا دھوکے سے شادی کا بند ہوگا کھیل لف جہات پر لگے گی لگام لف جہات کے خلاف سخت قانون کی مانگ تیز ہوئی تو راجی سرکاروں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے ہریانہ کی گرہ منترے انیلوچ نے بھی ادھکاریوں کو دھرمانتران ویروہی قانون کا پراروپ جلد تیار کرنے کی نردیش دیئے تاکہ اسے ہریانہ میں لاغو کیا جا سکے بلکل لاغو جہات کے خلاف سخت قانون ہم بنانے جا رہے ہیں سارا پراروپ ہم نے اس کا تیار کر لیا ہے کہ کوئی بھی کسی پرکار کا کسی کو پرلوبن دیکھے شادی کا جھانسہ دے کے ڈرہ کے دھمکا کے کسی کا دھرم پر احتران نہ کرا سکے اترد دیش اور مطلب دیش کے بعد اب جلد ہی یہ قانون ہریانہ میں لاغو ہونے جا رہا ہے جس کا اوپکش بھی سمرتھن کر رہا ہے لیکن شاسن پر شاسن کی ویوستہ پر سوال بھی کھڑے کر رہا ہے درسل دوسرے دھرموں کی یوکیوں خاص کر ہندو یوکیوں سے مسلم یوکوں دوارا جبریہ پرلوبھندی کر یا دھوکہ دھڑی کر کی جانے والی شادیوں کے کئی ماملے سامنے آئے زیادہ تر معاملوں میں یوکیوں دوارا انکار کرنے پر ان کی جگھن نے ہتھیائیں کر دی گئی ایسے میں ہریانہ بھی لو جہاد کے خلاف سخت قانون کے دیشہ میں آگے بڑھ چلا ہے وینوت لامبا اور آمن کپور کی ساتھ پیور رپورٹ زی میڈیا تو لو جہاد کے خلاف قانون لاغو کرنے کے تیاری چل رہی ہے اور ہریانہ میں اکثر اس طرح کے کٹنایاں سامنے آتے رہی ہیں پچھلے درو بزلپ گڑھ میں بھی اس طرح کی واردہ سامنے آئی تھی اور اس کے بعد ایک بار پھر سے اس مسئلے نے زور پکڑا ہے حالانکہ اس سے پہلے اس قانون کے دائرے میں کاروائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں اور اب ہریانہ کے گرہ مطر انڈویج جو کہ اس قانون کو لے کر پہلے بھی گم بھیر رہے اور ارن راجوں کے ذریعے چرچہ رائے شماری کی بھی بات لبکتار کرتے رہے وہ اس پشٹ کر رہے ہیں کہ جلدی پراروپ تیار کیا جائے تاکہ جلدی سے جلدی اس قانون کو ہم لاغو کر سکے اس مسئلے پر ہم چرچہ میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتاتے چلے کہ ہمار ساتھ کچھ خاص مہمان بھی آج کے اس ڈیویٹ میں شامل ہو رہے ہیں ان کے پاس چلیں گے اور ان تمام مسئلوں پر اس سے جڑے ہوئے تمام پہلو جو ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے اور آپ کو بتاتے چلے کہ ہمار ساتھ بی جے پی سے ورندر چوہان جی جوڑ رہے ہیں اس آج کے ڈیویٹ میں سواغت ہے آپ کا ورندر جی ہمار ساتھ ڈیویٹ میں آپ جوڑ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمار ساتھ ایڈوکیٹ سون کا گھر آپ جوڑ رہی ہیں بہت سواغت ہے آپ کا بھی کانونوں پہلو کیا ہے اور کس طریقے سے اس قانون کو لاغو کیا جائے گا اور کیا اس کے پراؤدھان ہے ان تمام اسلوپ اور آپ سے بھی جانکاری ہم لیں گے دس کو تک رکھیں گے چلے سب سے پہلے ورندر چوہان جی بہت تیزی سے گرہ منتری نے جس طریقے سے اس پرشت بیان دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے پراروپ تیار کیجئے جلدی کانون کو لاغو کرنا ہے یہ بہت کچھ سنکیت دی رہا ہے کیا ہم یہ مان کر چلے کہ آنے والے کچھ مہینے میں یا کچھ دنوں میں یہ کانون لاغو ہو جائے گا ہریانہ میں دیکھئے لوجہاد کی گھٹنائیں جس طرح سے حالہی کے دنوں میں حالہی کے ورشوں میں کہنا چاہیے وہ ہریانہ میں بھی بڑھی ہیں دیکھنے کو ملی ہیں اور خاص طور پر فرید آباد میں نیکتہ کی نرمم ہتیا کے بعد سے یہ آوشکتہ محسوس کی گئی کہ اس ماملے کو اور گمبھیرتہ سے سمویدن شیلتہ کے ساتھ ہینڈل کیے جانے کی ضرورت ہے اور نئے کانونی پرادھانوں کے بینا اس دوش پرورتی کو دھوکہ دھڑی اور دھککہ شاہی کی اس دوش پرورتی کو روکا نہیں جا سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے گرہ منتری جی نے پہلے ہی یہ کہا تھا ساروزینک روپ سے کہ ہم ہریانہ میں اس دوش پرورتی کو روکنے کے لیے ایک کانون لے کر کے آئیں گے کانون کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی جس میں ہریانہ کے جو ایڈی جی پی لائنڈ اورڈر نفدیب سنگھ ورک ہیں ایسی ایس ہوم اترکت مکہ سچیو گرہ اور گرہ سچیو کے ساتھ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل دیپک منچندہ جی یہ چار لوگ اس کمیٹی میں شامل ہیں اس کمیٹی کو کہا گیا تھا کہ وہ دیش میں دیش کے ان یا راجیوں میں اس طرح کے جو کانون آئے ہیں یا آرڈیننسز آئے ہیں ان کا ادھیان کر کے ہریانہ کی آوشکتاؤں کو دیکھتے ہوئے اس کانون کا مسودہ تیار کریں تاکہ جلد سے جلد آرڈیننسز جاری کرنا پڑے تو آرڈیننسز کے روپ میں اور آرڈیننسز کو انتتہہ کانون بننا ہوتا ہے ویدان صبح کے پتل پر جا کر اس آرڈیننسز کو یا بل کو ویدان صبح میں لے جا کر کے کانون بنایا جائے اس کے لیے ویج صاحب نے سمبندت کمیٹی گٹھت کر دی تھی اس کمیٹی کے میرے حساب سے کم سے کم تین بیٹھکیں ہو چکی ہیں اور بہت جلد اس نئے کانون کا مسودہ وہ تیار ہو جائے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ یتھا شیگھ اس کو لاغو کیا جا سکے تاکہ ہریانہ کی کوئی اور بیٹی وہ دھوکے کا شکار نہ ہو وہ دھکے کا شکار نہ ہو اور کسی کسی کے ساتھ بیندر جی جو بھائیہ بہہ گھٹنا ہے وہ تو پیش آئے ہی نہیں پھر سے آتا ہوں ہم درسکوں کو بھی یہ جانکاری دیتے چلے آپ سب کے ساتھ ساجہ کرے جانکاری کہ بالمکن شورما جی کانگریس سے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں اس ڈیبیٹ میں بالمکن جی سواگت ہے آپ کا لب جہاد کے خلاف کانون کے تیاری اور بہت جلدی ہجانہ میں اس سے لاغو بھی کیا جائے گا سمرتھر میں ہیں آپ بلکل تیار ہیں اس چیز کو لے کر کے کہ ہاں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے نہیں دیکھئے کانون تو پہلے بھی ہیں ہمارے سمیدان میں سارے پرویزن ہیں سارے پراہو دار ہیں یہ کیول راجنیتک فائدہ لینے کے لیے اگر کانون بنایا جا رہا ہے تو اس کی میں سمجھتا ہوں اس کے فیور میں کوئی بھی نہیں ہوگا ایک وشے وستو ہے ساسن کی کانون ویوستہ بڑھائے رکھنا کانون ویوستہ پہ سرکار پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے سرکار اس کانون ویوستہ پہ جو فیلیر ہے اس کو ڈھکنے کے لیے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ نئے طریقے کے سبت ایزاد کر دیتے ہیں یہ تو تو میں سمجھتا ہوں آپ لب جہاد کے پکش میں ہو کیا پنڈی جی وشے انتر کیوں کرتے ہیں کیا آپ لب جہاد کے پکش میں ہو کیا اس کو روکنے کے لیے کانون بنانے کے خلافت کرنا چاہتے ہیں آپ آپ سنیے آپ نے دو چیزوں کو جوڑا ہے لو کا مطلب ہوتا پیار 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 اس دنیا میں پیار میرے میرے آپ کے بیچ میں بھی اچھا پیار ہے پیار کرنے والے ساتھی رشتے تے ہوتے ہیں پیار الگ چیز ہے جہاد الگ چیز ہے یہ سبت کونسی ڈکشنری سے آپ لے کے آئے مجھے یہ بتائیے آپ کہاں سے آپ کہاں سے یہ سبت نکال کے لائیں اس سبت کا مجھے آولوکن کریے کہ سبت کس میں کہاں پڑھوں اس کو یہ سبت میں کہاں دیکھوں کس ڈکشنری میں جا کر کے میں پڑھوں یہ مجھے بتا دی آپ کو کسی ڈکشنری میں نہیں جانا برحمدیو آپ بہت جانی وقتی ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس دیش میں اور پردیش میں ہندو بیٹیوں کو پیار کے چنگل میں فسا کر جہاد کا جو مقصد ہوتا ہے یعنی دھوکے سے دھکے سے چھل سے کیسے بھی اسلام میں لے آنا لب تو بہانا ہے اصل میں اسلام قبول کروانا ہے اس پرکریہ تو لب جہاد کہتے ہیں اور پنڈت بال مکند شرمہ جی اس کے لیے کسی ڈکشنری کو دیکھنے کی جرورت نہیں ہے کیول آنکھیں کھولنی ہے کیول راجنیتی سے اوپر اٹھنا ہے اور کیول پیار اور دھوکے میں فرق کرنا سیکھنا ہے لب اور دھکے میں فرق کرنا سیکھنا ہے گھٹنا ہے کیسی ہو رہی ہے پنڈی جی پتا ہے کہ پیار آپ کو کسی سے پیار ہو گیا اور کسی مسلم یوٹی سے بھی پیار ہو گیا اور آپ دونوں سیانے ہو سوجوان ہو دیش کا قانون آپ کو شادی کرنے کی عنومتی دیتا ہے لیکن یا کوئی کوئی مسلم یوہ ہندو لڑکی کو پیار کے جال میں فسا کر پھر شادی کے لیے دھرمانترن کی شرط رکھ دے چھل سے یا دھوکے سے یا دھکے سے اس کو اسلام قبول کرائے کلمہ پڑھوائے یہ ٹھیک ہے مول بات یہ ہے کہ شادی آپ انتر جاتیہ کر رہے ہیں اس کو لے کر کے قانون ہے اس کے لیے سب سب ادھانی پرکریا ہے لیکن دھرمانترن کو لے کر یہ ٹھوس قانون ہے دھرمانترن کے خلاف یہ قانون ہے آپ دونوں کے پاس آؤں چونکہ پریبھاشا اس کو لے کر ہم کندریت ہو جائیں تو ڈیبیٹ کا مطلب نہیں رہ جاتا ہے ہم اس کے لاغو ہونے اس کے سوروپ اور اس کے جریے صحیح فیصلہ ہوگا یہ ہم تیہ کرنا چاہتے ہیں ہم ارسل سنکہ اگر بھی ہیں ایڈبوکٹ سنکہ اگر جی اس قانون کو ابھی تک جو آدھے راجیوں میں بھی لاغو کیے گئے ہیں اور جو پراؤدھان موٹے موٹے اس میں سامنے آئے ہیں کیا یہ مانا جائے کہ جس ادیشو سے یہ قانون لائے جا رہا ہے وہ صحیح ہے سنکہ جی سنکہ جی اگر آپ میں سن پا رہی ہیں تو آپ کا ہم جواب چاہیں گے اگر آپ موٹ کا بٹن ہٹا لیں سنکہ جی میں چاہوں گا کہ آپ کا ٹیک کیا ہے اس قانون میں موٹی موٹی باتیں جو ہیں انہیں راجیوں میں لاغو ہوئی ہیں وہ سامنے ہیں پراؤدھان کیا ہے کس روپ میں اور اس کے قانون رہیں گے کیا سوروپ ہے کیا جس ادیشو سے یہ قانون لائے جا رہا ہے ہریانہ کے پرپرکش میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے یا کیا نیا ہونا چاہیے ان راجیوں کے مقابلے ہمارے پردیشو کے قانون میں جو انہیں راجیوں میں لاغو ہے جی دیکھیں اس کا جو ادیشو ہے بیسکلی اس کا جو ادیشو ہے وہ ہے جو ہماری بیٹیوں کو جبردستیوں کا دھرم پریورتن کروایا جاتا ہے شادی کے نام پہ اس کو روکنے کے لیے قانون بنایا گیا تو انہیں کہتا ہے کہ یہ ادیشو تو بلکل صاف ہے وہ چاہے کسی بھی سٹیٹ میں ہو جیسے وہ باقی سٹیٹ میں لاغو ہوا ہے اسی طریقے سے یہ ہریانہ سٹیٹ میں لاغو ہو رہا ہے تو دیشو تو اس کا بلکل صاف ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی کاریا پر نالی رہے گی یا جو قانون رہے گا وہ ہر ایک سٹیٹ میں کچھ کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑی تھوڑی الگ ہو سکتی ہیں بٹ اس کا جو مین مودہ ہے وہ مین مودہ تو سیم ہی رہے گا اور قانون بھی سیم ہی رہے گا جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ اس چیز کو لے کے کافی اس میں کام بھی کر رہی ہے اور بات بھی ہماری ہو رہی ہے اس چیز میں کہ یہ قانون لاغو ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور بہت ایک سخت طریقے سے لاغو ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو ہماری بیٹیوں کو بہلا فصلہ کے ان کا دھرم پریورتن کر رہے ہیں کروا رہے ہیں تو ان کے اوپر جب تک لگام نہیں کسی جائے گی قانون کی تب تک یہ چیز بند نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب اس میں یہ بتائیے کی دس سال تک کی سزا کا پراؤدھان اگر ہے اور اگر زبردستی کوئی ایک ویکتی کرائے تو بھی سزا کا پراؤدھان ہے پورا سنگٹھن کوئی کرائے تو بھی سزا کا پراؤدھان ہے میں چاہتا ہوں درستوں کو اب جب یہ سمجھائیں ایک سنگٹھن کس طریقے سے سزا کا بھوکتب ہوگی ہوگا ایک ویکتی ویشیش اگر اس طرح کی آروپ میں فستہ ہے تو وہ کس طرح کی سزا کا مکتب ہوگی ہوگا جی دیکھئے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ویکتی ویشیش ہے اگر وہ کوئی بھی کرائم کرتا ہے تو اسے سیدھا سیدھا سزا کا پراؤدھان ہے کہ اس ویکتی کو جیل کے اندر جانا پڑے گا اگر وہ کچھ بھی ایسا طریقے کا کرائم کرتا ہے اور اگر ایک سنگٹھن کرتا ہے تو سنگٹھن کا جو ادھیکش ہے جو سنگٹھن وہ چلا رہا ہے یا جو بندے اس میں دیریکٹلی انوالف ہیں ان کو پورے پورے ویسے ہی انشمنٹ دی جائے گی جیسے کہ ایک انڈیویجن کو دی جاتی ہے اور جس چیز کو لے کر سوال اٹھتے ہیں میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ورندر چوہان جی بالمکن جی اب آپ کے پاس آنا چاہوں گا ورندر جی پہلے آپ کا ہی ٹیک لوم ہے سوال اس میں دھرم کے نام پر سیاست کے طور پر زیادتی کو لے کر کے سوال اٹھتے ہیں کیا یہ قانون ہریانہ پردیش اس قانون کے ذریعے پردیش کے تمام بار کے لوگوں کو یہ گارنٹی یہ سنشت کرے گی کہ کسی بھی طریقے کی زیادتی نہیں ہوگی قانون کے مطابق انصاف ملے گا منوچ جی میں ہوں یا بالمکند جی ہوں یا آپ ہوں ہم بھارت کے سمویدھان سے گورن ہوتے ہیں اور بھارت کا سمویدھان بھارت کے پرتییک ناغرک کو دھارمک سمویدھان دیتا ہے کس کو کس دیوی دیوتا کی ارادنا کرنی ہے کونسی کتاب کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا ہے کسی بھی دیوی داویتا کو نہیں ماننا ہے ناستک ہونا ہے اس کی سمویدھان دیتا ہے پرنتو اس کے ساتھ ہی بھارت کے قانون میں اس بات کے پہلے سے بھی پراؤدھان موجود ہیں کہ آپ دھارمانترن دھوکے سے دھکے سے چھل سے کسی کا نہیں کر سکتے مدھیا پردیش میں اڑیسا میں جب عیسائی مشنریوں نے اس طرح کے شڑینتر کرنے شروع کیے تو ساٹھ کے دشک میں اس طرح کے قانونوں کی ان راجیوں میں آوشکتہ محسوس ہوئی تھی جب یہ دیکھا گیا کہ دیش کے بہو سنکھک سماج کو عیسائی مشنریوں وہ ترے ترے کا لوب لالچ بھے دھوکہ دھڑی کوئی بھی ہتھکنڈا اپنا کر ان کا دھرمانترن کر رہی ہیں تو قانون اس کے لیے وہاں بنایا گیا تھا ایسا قانون بنایا جانا آوشک بھی تھا اور وہ بھارت کے سمویدھان کی مریاداؤں کے بیتر اس کے دائرے میں تھا اب ہی یہ جو نئی پرمپرہ پیدا ہوئی کہ لڑکیوں کو پریم میں فسائیے پھر ان کا دھرم بدلوائیے جبرن بدلوائیے اور جو نام آنے اس پر اس کا ترہ ترہ سے اتپیڈن کیجئے انیک ایسی گھٹناوں کی جانکاری پرچکش میرے پاس ہے جہاں گجب کے طریقے سے پہلے وہ فیس بک پر ہندو نام رکھ کر آئیں گے پھر لڑکیوں کو فسائیں گے پھر وہ دوسرے پنت سمپردائیوں کی لڑکیاں ان کو وہ کہیں گے کہ اسلام قبول کریے ورنہ تو اور ورنہ تو میں کچھ بھی ہو سکتا بلکل نہیں کانون 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 کی ضرورت ہی اسی 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 طرح کی ستیوں کے کال ویشیش میں معاملے آئے تبھی ضرورت محسوس ہوئی بالمکن بالمکن جی تو پھر ویروت کیوں ہے اگر یہ دھرمان پڑیت ویکتی کو جی جی میں سنیشت کریں گے ہم سنیشت کریں گے کہ کسی بھی ہریانوی ناغری کو اس کی دھارمک ستنترتہ پر آنچ نہ آئے اور کوئی بھی شیطان شڑینترکاری دھو کے باج دھککا شاہ وہ ہریانہ کی کسی بیٹی کے ساتھ انیائے نہ کر پائے ہماری منشا تو یہ ہے اب ویروت کرنے والے کیوں جہاد کے پکشنر ہو گئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ویروت لمبا ہو میں اس لئے تو میں بالمکن جی سے ٹیک لے رہا ہوں بالمکن جی ویروت کیوں ویروت کیوں اگر درمانترن کے پیڑت ویکتی کو کچھ نیائے مل رہا ہے قانون کی ذریعے تو ویروت کیوں یہ ویروت نہیں ہے یہ ویوستہ سمجھ جس طریقے سے بہت ویدوان پروکت ہے ہمارے باز پا کے ہمارے ساتھی بھی بھائی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کے سبتوں کا دیکھئے وہ کہہ رہے پون بن سرکار مقدمہ ترز نہیں کر سکتی ایک اکرم نام کا آدمی سرکار کیا کر رہی ہے دوسری بار اگر ان کو لگتا ہے اتنی بڑی امرض سی ہے راستی ستر بھائی آپ کو بتا بہت ہیں پوری بات سن لے سن لے جو امرض سن لے آج آج کل بھی آر میں کانون کا کانون کے ادھر ہر پہلو کا ایک ناظر پیس کر سکتا ہوں ہے کہ یہ ہر ترہ کانون پہلے سے ہی لگو ہے کول ایک دارم تا کے آدھار پر دھرم کی آدھار پر بٹوارہ کرنا لوگوں کو آپ پس میں لڑ بی جی پی آپ کہ رہے ہیں کہ یہ کانون جو ہے وہ دھرم کے آدھار پر بٹوارہ کرنے والا کانون ہے ویرہدر سمسیہ ساتھ برا ہوا اس دن بھی دیش میں بلاکار حتیہ اس کے خلاف قانون موجود تھے سارے دیش نے اوشکتہ محسوس کی کہ اگزسٹنگ قانون موجودہ قانون پریابت نہیں ہے اور سخت قانون کی جرورت ہے اسی لیے ان کے شاسن کال میں نیا قانون بنایا کے نہیں بنایا کیا اوشکتہ کانون بنایا کانون آج بنایا کانون ایسے ہیں کانون ضرورت ہے اس کانون کی ضرور بنایا میں یہی پوزنا تو چاہتا ہوں ان سے نرپیہ کیس میں جو ہم نے کانون بنایا کانگریس کے ساسن میں ہماری یو گورورمنٹ میں بنایا یا تیتی کے لیے بنایا میں یہ کوئی کہنا چاہتا تھا یہ سیاست کی بات آگی کانون پر سن کا گرگی آپ کی پاس آنا ضروری اور مناسب اس وقت ہو گیا ہے ضرورت ہے کیا واقعی سیاسی طور پر بھی کانون بنتے ہیں کیا ضرورت سمای کال وشیش کی جو پر ستی ہوتی اس کے آدھار پر کانون بنتے ہیں الگ سے وشیش کانون یا سیاست کے طور پر کانون بنتے ہیں ہم گنتے چلیں کہ کون کو سیاست اس وقت ہوئی تھی دیکھ کبھی بھی کانون کو میرے حساب سے کبھی بھی کانون کو دھرم کے ساتھ اور ان سب چیزوں کے ساتھ پولیٹکس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی کانون بنتا ہے وہ پرستیتی کے حساب سے جو بھی سمیں کی مانگ ہوتی ہے اس ہی کے حساب سے کانون بنائی جاتا ہے اب اگر اس ٹاپک پہ ہی ہم دیکھیں تو کتنی ہی ہماری بیچاری بیٹیاں ہے جن کے ساتھ بہت ہی کام ہوتے ہیں بہت ہی اتی چار ہوتے ہیں صرف اس بات کو لے کہ ان کا دھرم پریوردن کرائے جاتا ہے اور یہ جو کانون بن رہا ہے اس میں ہمارا مین پرپس بھی وہی ہے کہ ایسی بیٹیوں کو ہماری جو ہریانک بیٹیاں ہیں بیٹیاں نے بھی سمیں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے وہ ساری پیٹیشن کو رد کر دیا تو دیکھئے اب سپریم کورٹ کے اوپر نہیں کہہ سکتے نا کہ کچھ بھی پلیٹیکل گیم کھیل رہی ہے اگر سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ سمیں کی سرکشہ مل رہی ہے تو دکت کیا ہو رہی ہے پیڈیا لوگ 34 ستم ہے آپ مجھ سے سوال کر سکتے میں آپ سوال کرتا ہوں آپ پوچھئے باتپا کی پروکت سے اس کو راشتی ستر پر کانون کیوں نہیں بناتے جیسے جس تر نیر میں بنائے اس کو لوگ سوا پاس کر راشتی یہ راشتی کانون کے ضرور ہے کرناٹک کی بیٹی 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 ہے پوری اندوستان 135 کروڑ کے ماری باتی ہے اس پہ تو کانون بیوستہ کی ستھی ہے جو بھی در مانتر کی بات جواب لے لے جواب ہے میں اتر دے دیتا ہوں جی میں اتر دوں گا بال مکند جی کانون بیوستہ راج کا وشہ ہے اس لیے انیک راج میں کانون پہلے بنائی جا چکا ہے یا بنانے کی پرکریا چل رہی ہے کرناٹک کی بیٹی بھی بھارت کی بیٹی ہے اور وہ بھی بیٹی ہے اسم کی بیٹی جہاں کہیں کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے اس راج کے پاس ایسے دوشتوں شیطانوں راکشتوں وحیات لوگوں پر انکش لگانے کے لئے کانون ہونا چاہیے اس لیے کرناٹک میں بھی پرکریا جاری ہے اسم میں بھی آئے گا ہم تو ہر راج میں راج کی آوشکتہ کے انصار کانون بنانے کے پکش در ہیں اب مول پرشن سے آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ راشتری اس طرف پر کانون کیوں نہیں لا رہے راج میں کیوں لا رہے ہیں ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں دوسری طرف آپ دوسری ہی سانس میں یہ کہتے کہ کانون لا ہی کیوں رہے ہیں سپشٹ کر لیجئے آپ میں ہمت ہے تو آج اس چینل کی ڈیبیٹ میں آپ کہ دیجئے راشتری کانون لائیے کانگریس پارٹی سمرتھن کرے گی دھارمی سوطنترتہ کی رکشہ کے اس کانون کل ایک بات سمجھ کے چلیے کل راحل گاندھی سے ٹویٹ کروا دیجئے دیکھئے آپ سپیل سپیل سکار کو کرنی ہوگی ہے کانون کی جرورت ہے دیکھئے جو ہم سب میں یہ سمجھتا ہوں آپ آنے وڑا نیترتہ ہو اس دیش کا آپ اور گھومتے ہو کیوں بھگلے جانگڑے بات آپ سرو دلی بیٹھ بلوائیے اس میں پتہ لگ جائے گا آپ کبھی سرو دلی بیٹھ تو بلاتے ہی نہیں آپ کسان 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 کس کانون کس 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 کم بہت سمیں کم ہے جلدی سے کیا اب بھی کوئی گنجائش ہے کہ اس کانون کو implement کرنے سے پہلے سرو اور ایک ہم کہہ دیں کہ ہم راشتری سطر کے اوپر ہی کانون لے کے آئیں گے تو شاید اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ڈیلے ہو جی اور کانگریس پارٹی سے صرف یہ کہ کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ آخر کھڑا کہاں کھڑے ہو کیا ایسے اتیачاریوں کے خلاف ہو کیا مو کھولنے کی ہمت ہے کیا لوجہاد کو لوجہاد کہنے کی ہمت ہے کیا شیطانوں کے خلاف اور بیٹیوں کے پکش میں کھڑے ہونے کا ساحس ہے اگر ہے تو کسی بھی کانون کا آپ ویروض نہیں کریں گے ورنہ تو سنسد کے بنایے کانون کے خلاف بھی آپ حلہ کری رہے ہو مجھے ریپ اور اس کو سامنے لانا بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ تمام پرسیتیوں کو سامنے لانے کا پریاست اس دوران ڈیویٹ میں کیا آپ سبھی کا شکریہ ہمارے ساتھ ٹیویٹ میں سامنے رہنے کی